جی امید کرتا ہوں کہ آپ پڑھیا ہوں گے جی ناظرین آج آپ کو میں اصل حقیقت سے آگاہ کرتا چلوں جی ناظرین اسرائیل اور حماس کے درمیان چل رہی جنگ تھمنے کا نام نہیں لے رہی حماس کے ساتھ ساتھ آپ اس بولہ بھی اس جنگ میں شامل ہو گیا اسرائیل دن رات غزہ پر حمل کر رہا ہے اور عرب مالک بے شرمی کی چادر پوڑ کر مزے سے تماشا دیکھ رہے ہیں اور غزہ تباہ برباد ہو رہا ہے پجلی پانی اور خورا کی قلت شروع ہو چکی ہے اسپیتالوں کی حالت پوری طرح سے خراب ہو چکی ہے اسپیتالوں کے جتنے بھی راستے ہیں اسرائیل نے کرفیو لگا ہوئے ہیں اور دن بدن فلسطینیوں پر مظالم ڈھا رہے ہیں اور روزانہ کتنے نہتے فلسطینیوں کو شہید کیا جا رہا ہے اور عورتوں کی بے حرمتی کر رہے ہیں امریکہ اسرائیل کے پیچھے قدم بقدم کھڑا ہے اور یہاں پر عرب اور دیگر اسلامی مالک پیٹھ کر اپنے اسلامی ملک فلسطین کی بربادی کا تماشا دیکھ رہے ہیں غزہ میں زندگی ختم ہو چکی ہے سڑکیں اور شہر بری طرح سے تباہ ہو چکے ہیں اصل حقیقت یہی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اور آپ یوٹیو پر جوٹی خبریں سن کر خوش ہو رہے ہیں کہ حماس جیت رہا ہے حملہ کرنے والا ہے اور سیریہ نے بمباری کر دی ہے اس طرح کی جوٹی خبریں سن کر بھلا ہی آپ کے دل کو تسلیح مل رہی ہو لیکن سچائی آپ سے بہت دور ہے بہت سے یوٹیوبرز جوٹی خبریں چلا رہے ہیں کہ ترکی نے فلسطین میں اپنی فوجیں پھیج دی ہیں اور طیب اردگان نے حملہ کرنے کی تیاریاں کر رکھی ہیں یہ تمام خبریں جوٹی اور بے بنیاد ہیں غزہ کی مسلمانوں کی حالت بہت خراب ہے اور جتنے بھی مسلمان مالک ہیں ایسے ہی اسلامی ملک کے تباہ ہونے کا صرف تماشا دیکھ رہے ہیں باقی سب ڈراما ہو رہا ہے کہ ترکی اپنی فوجیں بھیج رہے ہیں اور پاکستان اور ہماس اور دیگر اسلامی ملک اپنی فوجیں بھیج رہے ہیں یہ سب تماشا دیکھنے کے علاوہ کچھ نہیں کر رہے حقیقت میں ترکی اور ایران تھوڑی سی کوشش میں لگے ہیں لیکن صرف باتوں تک ہی عملی کاروائی سامنے دیکھنے میں نہیں آ رہی ایران چھپ چھپا کر دراؤن اور میزائل بھیج رہا ہے اور ترکی انٹرنیشنل لیول پار اسرائیل کو گھیرنے کی تیاری میں لگا ہوا ہے یہ تھی اصل حقیقت اگلی اپ ڈیٹ کے لیے چینل کے ساتھ جڑے رہیں